دوستو آدھا ورز ہے میں حنیث احمد خان ہندوائی سیاف سے مخاطب ہوں مسلمانوں میں تیل طلاق کے بعد اس پر بڑھانی آمارا اب تین شادیوں کا معاملہ سپریم کورٹ مہنچ گیا ہے یہ آج کا کرتاہ وشنو کمار جین نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرتے ہوئے کہا کہ مسلم پرسنلاللہ کا جو ایکٹ 1937 ہے اور IPC کی دھارت 494 کے مسلم پرسنوں کو ایک سے زیادہ سادی کرنے کی اجازت دیتا ہے جو اسے بھندھانک ہے تو مسلم پرسنلاللہ کو اسکرپ ختم کر دینا چاہیے ایڈوکیٹ وشنو شنکر جین کونے وہ ہندو مہار ساوہ کے سپریم کورٹ میں جو کیس لڑا گیا ہے رام مندر کا اس کے وکیل لائے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ سے مسلم پرسنلاللہ میں موجود ان پرابدانوں کو نرست کرنے اور غیر سمبیدانک کرا دینے کی اپیل کی ہے ان کی دلیل ہے کہ ہندو پارسی عیسائی اور انجاتی ایک پتنی کی ان کی زکنے کی اجازت ہے تو دوسری شادی نہیں کرتے ہیں آئی پی سی کی دھارت چار سو چورانوے کے دھارت دوسری مانا جاتا ہے انہیں ترہ مانا جاتا ہے کہ دھارت کے نام پر دوسری شادی کرنا آئی پی سی کے پربانوے دوسری ساتھ بھید بھاورتنا ہے پھر مسلم پرسنلاللہ کا جو پربانوے سمبیدان کے انشید چودہ جو سمانتہ کا دکار ہے اس بات کو اور انشید پندرہ جو دھرم اور جاتی کے نام پر بھیدواؤں کو غیر قانونی مانتا ہے یہ اب ان پروندھنوں کا اُلنگن کرتا ہے ان کی دلیل ہے کہ آئی پی سی کی دھارت چار سو چورانوے کے پربانوے کے ہے کہ یہ ایک پتنی ہوتے بھی آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں اور ایسا کرنے والے کو ساتھ سال کی سجا ہو سکتی ہے یہ مسلم پرسنلاللہ جو بھارت میں 1937 سے ایسٹ انڈیا کمپنی میں کے زمانے سے لاغو ہے لیکن ایک قانون گواہ میں لاغو نہیں ہوتا کیونکہ اس زمانے میں 1937 میں وہاں پر پرتگالیس سے آسلتا ہے حالانکہ یہ قانون بحث کے میں بلکل اسی طرح سے جیسے تین طلاق کا قابل تھا جو بھاجہ پا نے اٹھایا کہ اس کو بعد میں اس قانون کو نرس کر کے مسلمان کو نیچے دکھانے کی گنجائے بات ہے سرکار ہر اس قانون پر مسلم پرسنلاللہ کے بہت کے ختم کرنے کی اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے مسلمان قوم برباد ہو جائے اس کو وہ شریعت کے انوزہ تین شادیوں کی اجازت ہے پر چند شرطوں کے انوزہ ایسا نہیں کہ ہر آدمی تین شادی کر سکتے ہیں اس کے لئے چند شرطیں ہیں جو قرآن کی حد آل بکر میں مقتہلے سے ہی موجود ہیں ان میں اگر فک نہیں ہوتا تو ایک حد دوشی سعادی نہیں کی جا سکتی ہے وہ شرطیں بڑی کٹھن ہیں اب اس طریقے سے کرنا کہ تین طلاق بعد تین شادیوں کا ایک معاملہ چلے گا اگلے الیکشن جو لوگ سبا کے الیکشن ہوئے تب تک ایک معاملہ کرمائے جائے گا پھر اس کو نرس کیا جائے گا اور پوریزیشن کیا جائے گا بوٹ کا تمام چیزیں ہوگی اسی لئے کیس ڈالا گیا اسی طریقے سے تین طلاق کا ڈالا گیا تھا اور تین طلاق کے ڈالنے باری جو تینوں مہلائیں تھیں انہوں نے بھاجہ پاباد میں جوئن کر لیا ایک کے بارے میں تو فوٹو بھی آگئے تھے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں اس طریقے سے اس کے بعد جو ان کی جو ابھی بکتہ سنگ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے وہ جہاں جہاں ایسے کیس آتے ہیں ان کو لیتے ہیں پھر یہ میں لڑتے ہیں اور ان کی پبلیسیٹی کرتے ہیں پریس کانفرنس کر کے کہ ایسا ہے ایسا ہے ان کے ساتھ ایسا ہے ان کی دوسری شادی ہو رہے تیسری شادی کر رہے ہیں جبکہ بڑے سخت کانون ہیں قرآن پاک میں آئے ہیں اس کے بعد میں سخت کانون سوزے بکر دیکھ لیئے جو ہیں اس میں اس کے بعد میں کھل کے لکھا ہوں گا ہوں گا تب تک کے لیے دیجئے اجازت